بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی یہ جو ہماری ویڈیو جس ٹوپک پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بدمت نوجمال لڑکی کے اسلام قابل کرنے کا واقعہ ویڈیو پوری دیکھیں گا سب بتاؤں گی چلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس لڑکی کا نام این کتفیہ ہے وہ منگولیاں میں پیدا ہوئی اور جب اسے پڑھائی کے لیے کسی اچھی انیورسٹی کی تلاش تھی تو وہ گزستان ترکیہ مناسٹ انیورسٹی میں پڑھنے آگئی اس نے بتایا کہ وہاں پر اس کی ملاقات پہلی بار اس کے شور سے ہوئی تھی اور وہ ترک مسلمان تھا وہ پہلے بدمت تھی پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ جب بدمت تھی تو کس کی عبادت کرتی تھی اور آپ کا مذہب کیا تھا اس نے بتایا کہ بدھس کا ایک وقت میں کئی خداوں پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے خداوں کے لیے ہر رات دیے جلاتے ہیں اور یہ کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں اس سے پوچھا گیا کہ بدمت میں رہتے ہوئے کیا کوئی برا تجربہ یاد ہے آپ کو جس پر اس نے کہا مجھے بری چیز یہ لگی کہ وہ ایک وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے ان کے ایک وقت میں کئی قسم کی خدا ہوتے ہیں جیسے کہ آگ کا خدا سفر کا خدا بچوں کا خدا اور صحت کا خدا وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ نیک و بدکار کا تصور رکھتے ہیں میرے دادا اور دادی بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں اور گناہ سے بچیں اس سے پوچھا گیا کہ بدمت کے بارے میں ایسا کیا تھا جو آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مطمئن نہیں کرتا تھا جس پر اس نے کہا کہ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ اچھے لوگ مرنے کے بعد خدا بن جاتے ہیں مجھے اس پر یقین نہیں تھا کیونکہ خدا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے کوئی انسان نہیں یہ ناممکن ہے کیونکہ خدا تو خدا ہوتا ہے جسے بنائے نہ گیا پیدا نہ کیا گیا جس کے بیوی بچے نہیں ہوتے وہ اسمان میں رہتا ہے اور حضر سے وہیں ہیں اس نے مزید بتایا کہ مجھے ترکیہ کی یہ بات سب سے اچھی لگی کہ یہاں ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں میں سب کو نماز پڑھتے سن سکتی تھی اس سے میرے دل کو سکون ملتا تھا جب میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور سنا میں احران رہ گئی کیونکہ ایسی خوشی میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی میں نے مسلمانوں سے دوست تھی میں نے ان سے اسلام کے بارے میں سوال کیے وہ سب کچھ پوچھا جو میں جاننا چاہتی تھی اسلام کے بارے میں پھر میں اپنی انیورسٹی کے قریب ایک مسجد میں گئی اور پھر میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں امام مسجد سن کے بہت حیران ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تم پہلی بدھس لڑکی ہو جو اسلام لانا چاہتی ہو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اسلام قبل کرنے پر آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا جس پر اس نے کہا میں نے پہلی اپنی امی کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا تمہاری زندگی کے لیے اور تم خوش ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ خوش ہوں اس نے مزید بتایا کہ جب کچھ مہینے بعد میں نے اپنے دادوں کو بتایا تو مجھے لگا تھا وہ مجھ سے بہت نراز ہو جائیں گے میں نے انہیں بتایا کہ میں اب آیا پہن کر جس پر انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ یہ پہن کر بھائٹ جاؤں گا جس پر میں ہز دی اس سے جب اس کے خواب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا اسلام قبول کرنے کے چھے دن بعد مجھے یہ خواب آیا ہے کہ تین دروازے ہیں اور انہیں ایک دروازہ سفید رنکہ ہے اور اس پر قرآن پاک کے شروع کی آیات لکھی تھی جس پر مجھے خوشی ہوئی کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے میسیج ہے کہ میں نے صحیح راستہ اور صحیح دین چنا ہے جب اسے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا تو اس نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا لوگ شروع میں ان پر ایمان نہیں لاتے تھے انہیں برا بلا کہتے تھے انہوں نے حمد نیاری برداشت کیا اور آرام آرام سے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا اور پھیلایا جو آج تک دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بہت سے لوگ کو متاثر کر رہا ہے کہ وہ اسلام لا رہے ہیں اور اس نے پھر بتایا کہ جب اس نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو اسے لگا کہ وہ خدا کے سامنے بس تنہا کھڑی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ خوشی اور سکون ملا آخر میں اس نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے صحیح راستہ اور سچے خدا کا انتقاب کیا کاش مجھے خدا بہت پہلے اس سچے دین پر لے آتا سبحان اللہ جی تو ناظرین یہ تھی لڑکی کی اسلام لانے کی پوری کہانی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفرومیٹیو اور انٹرسٹنگ اور اسلامی کے ریلیٹیڈ ویڈیوز آتی رہے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ